نمسکر میں مانس مشروہ والی نونیشن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں گودھرا میں پردان منتی نریندر موڈی کو نشتو نابوچ کرنے کے لیے ان کے پوری طرح سے کریئر کو اور ان کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے آخرکار ایک ساجس رچی گئی جس ساجس کو پوری طرح سے اس کا جو کنٹرول تھا ریموٹ کنٹرول اور سونیا گاندھی کے ہاتھوں میں تھا آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس ریپورٹ میں جہاں سے ایک طرف جہاں ایک طرف سونیا گاندھی پوری طرح سے گودھرا کو ہندو مسلمان کر کے وہاں پر پوری طرح سے کینوے بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کیا اس کے بعد اس کے بعد کیسے کیسے چستلوار ایک نام ہے جس کا جو نام آج بڑا فیمس ہے اس کے بارے میں اس نے کیسے پیسو کی حراب فیری کر کے پورا کا پورا نریندر موڈی کے خلاف پورا ساجس رچی گزے رکھیے آپ سے اندود کریں گے آپ اپنے آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنے پر مضبور ہو جائیں گے اور سیتل وارڈ جہاں سیتل وارڈ کا جو خلافہ ہے تیس لاکھ روپے کیسے ایک کے بعد دیئے گیا اور کیسے گوجرات کے گودھرا کان میں جو کہیں کہیں جو آروپی تھے ان کو کیا بچانے کا پریاز کیا گیا اور کیسے ہم نریندر موڈی کا پوری طرح سے ان کو ریونڈنے کا کام کیا گیا ہے یہ آپ کو اس ریپورٹ میں سنسنی کیج خلافہ ہوا ہے چلیے دکھاتے ہیں آخر کیا کچھ ہوا اور کیسے نریندر موڈی کو یہ ٹارگٹ کرنے کی ساجی سرچی گئی ویڈیو کا کومن باکس میں اپنی رائے جرور دیں دو ہزار دو میں گجرات دنگوں کو لے کر کے جاج کر رہی ویسیس دل جو ہے ایس آئی ٹی نے ساماجی کارکرتہ تیستہ سیتل وارڈ کو لے کر کے بڑے خلاصے کیے ہیں آج ایس آئی ٹی کی سترہ دالت نے بتایا کہ تیستہ سیتہ وارڈ کو پورو ڈی جی پی آر بی سی کمار اور پورو آئی پی سادکاری جو ہیں سنجیو بھٹ پردیس کی موڈی سرکار کو گلت طریقے سے فسانے اور سرکار کے گرانے کی ستاجی سوہاں پر سامل تھے اور یہ سارا کا سارا ہی سارا سونیا گاندھی کے ریموٹ کنٹرول سے ہو رہا تھا اور یہ بی جی پی نے بھی پریس کانفرنس کر کے اس کو لے کر کے پوری طرح سے ماملی کو ساپ کر دیا ہے ہم سب کو بتا دیں ان سب کے بیچے پیچھے جو تھا سب سے بڑا جب کھلاری تھا جس کے جب یہ پورا کھیل ہو رہا تھا وہ نیتہ تھے آحمد پٹیل جیان جن کا نیدھن حالی میں پچھلے سال کرونا کے کارڑ ہو گیا تھا سیتلوار اور سری کمار کی دائر جمانت یا چکاؤں کا بیروت کرتے ہوئے ایس آئی ٹی نے دو گواہوں کا آوالہ دیتے ہوئے حلاپ نامہ بھی دائر کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ گجرات کی چھبی کو خراب کرنے کے ساجیس تتکالی راج سبہ سانسد اور کانگریس کے نیتہ سورگی احمد پٹیل کے اسارے پر رچی گئی تھی حلاپ ناموں میں آگے لکھا گیا ہے کہ آویدک یعنی کہ سیتلوار نے احمد پٹیل کے ساتھ بیٹک کی اور پہلی بار پانچ لاکھ روپے لیے اس کے لیے اور جیسا کہ پٹیل کے کہنے پر ایک گواہ نے اس کو گواہ نے ہی دی تھی اس پیسے کو اور اس کے لامہ ایس آئی ٹی کے حلاپ نامے میں آگے بھی کہا گیا ہے کہ دو دن بعد وہ پھر احمد آباد کے سرکٹ ہاؤس میں وہاں ملتے ہیں جہاں انہیں پچیس لاکھ روپے اور دیے جاتے ہیں اور یہ راحتکارے نہیں تھا بلکہ یہ گجرات راحت سمیت کے نام پر لیا گیا تھا پیسہ اور بیٹک میں کئی راجنیتک نیتہ اس میں موجود تھے ایس آئی ٹی کی ریپورٹ میں آگے دابا کیا گیا ہے کہ سیتلوار نے گودھرا ٹرینڈ کے گھٹنا کے ایک سبتہ کے بیتر راحت سبروں کا دورہ کیا اور راجنیتک پدادکاریوں کے ساتھ بیٹکے کی دنگوں کے چار مہینے کے بعد گپ طریقے سے انہوں نے سنجیو بھٹ کے ساتھ پٹیل نے ان کے نئی دلی کے آواز پر بھی ملاقات کی ہے آپ کے سامنے ایک ٹویٹ ہے جس کو ٹائمز نو یہاں پر بریک کر رہا ہے آپ کے سامنے یہ ٹویٹ ہے ترسطہ سیتلوار کیس میں سائی ٹی بڑا کھلا سا گودھرا کان کے بعد ترسطہ کو ملے تھے تیس لاکھ روپے ادھک جانکاری کے لیے جس طرح سمجھ بتایا یہ ٹویٹ یہاں پر ٹائمز نو نے کیا ہے لیکن سب کے بیچ جاوید اکتر ان کی پتنی کو یہاں گھشیٹا گیا ہے آخر یہاں پر سائی ٹی کی ریپورٹ میں آخر کا جاوید اکتر کا نام کیسے آیا کوتادے سائی ٹی نے آروپ لگایا کہ دو جار سات کی کینڈر سرکار نے سیتلوار کو پد مصری سمائید کیا تھا جہاں چزنسیوں نے ان پر راجنیتک مہترکانچہ حاصل کرنے کے لیے بھی پریاز کا آروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ راج سبہ صدت سے بننا چاہتی تھی یہاں پر سیتلوار اور سائی ٹی نے کہا ہے گواہ کا حوالہ دیا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ سیتلوار نے ایک راجنیتی کے نیتاک سے پوچھا کہ سبانہ آجمی اور ان کے پتی جاوید اکتر کو سانسد کیوں بنایا گیا اور ان پر بچار کیوں نہیں کیا گیا سبانہ اور جاوید میاں بی بی کا موقع کیوں ملا انہوں نے کہا مجھے راج سبہ صدت سے کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے یہ سوال تیستوار نے اس سمائے کیا تھا حلپ نامے میں لکھ کیا گیا ہے کہ کہ اسے سیتلوار کے پورو منتری حرین پانڈیا کے پتا بیٹھل بھائی پانڈیا کے سمپرک میں رہنے کی کوسس کی اس سے اسے انجیو سٹیجن فار جسٹس اینڈ پیس یعنی سیج جے پی میں سامل ہونے کے معاملے کو کوسس کی سائی ٹی نے کہا کہ انہوں نے سوہیل تلم جیم کے کاریالے میں ایک سکایت تیار کی اور انہوں نے اس پر ہستاکچھر کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ نردوسوں کا علیکہ آروپی کے روپ میں کیا گیا ہے اس کے علامہ آپ کو بتا دیں راج سرکار کو استھر کرنے کے راجنیتک مقصد کے اپنے دعوے کو پسٹ کرنے کے لیے علامہ آپ نامے میں دوہزار چھے کے پنچ مال کے پنڈرگوارہ کے دنگا پیڑتوں کے سوہوں کو نکالنے کے بعد دیئے گئے سیت الوال کا بیان جو تھا اس کا بھی حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے آگے بتا دیں انہوں نے میڈیا سے کہا کہ گجرات سرکار تین دن بعد کے اندر استھیپہ دینا ہوگا یہ بھی اس سمیں کا آج بڑا خلاصہ ہوا ان سب کے بیچ حلب نامے میں گلمرد سوسائٹی کے نباسی فیروج کان پتھان کی پراتمی کی جیاج کے دوران سامنے آئے جو اکتیگت اپیوک کے لیے دھن کے کتھت کا درپیوک کا یہاں پر معاملہ بھی لیکھ کیا گیا ہے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سی جی پی کے آئی ڈی بی آئی بینک کھاتے میں تیر سٹھ لاکھ روپے اور یونین بینک آپ انڈیا میں سب رنگ ٹرس کے کھاتے میں اٹھاسی لاکھ روپے بھی جمع کیے گئے اور کتھت طور پر ہیرا فیری کی گئی ہے یعنی کہ آپ سمجھئے یہ کروڑوں کا کھیل تھا جس میں تیر سٹھ لاکھ روپے ابھی اور تیر سٹھ لاکھ روپے اس کے علامہ تیس لاکھ روپے پہلے آپ کو کس طرح سے تیس تبال کے سیتل تیس تبال کے کہیں نہیں کہیں ہاتھوں میں دیئے گئے یعنی کہ ساپ یہاں پر کلیر طریقے سے ہے کہ کیسے نرینر موڈی کو سرکار کو وہاں اس سمجھے گجرات میں تھی جہاں گودھرا کانڈ ہوتا ہے گودھرا میں ہندووں کو کس طرح سے جلا دیا جاتا ہے اس کے بعد گجرات دنگے ہوتے لیکن ان سب کے بیچ آپ کو بتا دیں کیسے گودھرا کانڈ کو لے کر کے پیسے پہنچائے گئے اگر پیسے پہنچائے گئے کہ ان آروفیوں کو سائد بچانے کے لیے پیسے پہنچائے گئے جن لوگوں نے گودھرا میں نرمم حتیہ کی تھی ہندووں کی اور یہ سارا کچھ آکر احمد پٹیل نے کیا کہ سونیا گانڈی کے ساروں پر اس سب کچھ ہو رہا تھا کیونکہ سونیا گانڈی کے سب سے کڑے اور سب سے قریب ہی نیتہ تھے اور ان کے ساروں پر اس سب کچھ چل رہا تھا پیسے پہنچائے جا رہے تھے اور آروپیوں کو بچانے کے لیے کے بعد ایک ساجی سرچی جاری تھی اور نرون بری سرکار کو گرانے کے لیے گودھرا سے لے کر ہندو چھبی کو جہاں نیتہ مانے جاتے تھے اس کو لے کر کے وہاں ان کو کیسے کیسے پھسانے کا یہاں پر کام کیا گیا ہے اس ساب طور پر یہ ریپورٹ درساتی ہے اکرکار ایک سرکار ایک سرکار ایک راجس سرکار کو گرانے کے لیے اس طرح کے ساجیس کرتی ہے یہ بڑا سوال اس سوال کا جواب تو آنے والے دنوں میں سائد مل جائے کیونکہ نریند موڈی کی اس کے اندر میں سرکار ہے جن کے اوپر یہ ساری کاروائی کی گئی تھی اور سونیا گاندی کے دورہ اور آج سونیا گاندی اور کانگریس اس ماملے پر پوری طرح سے چپی سادے ہوئے اور وہ اب کسی بھی بات کسی بھی اس کو لے کر کے اب بولنے کو تیار نہیں ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اس سوال کا حضباب ہمیں لگتا ہے کہ کانگریس کو دینا چاہیے اور یہ سائٹی کی ریپورٹ میں یہ کھلاسہ ہوا ہے یہ کوئی بینہ سرپیر کی باتیں نہیں ہیں یہ ریپورٹ میں کہیں نہ کہیں ساکش بھی ہوگا اس ساکش کے ساتھ یہ باتیں کی گئی ہیں کہ کیسے پانچ لاکھ پہنچائی جاتے ہیں پھر پچیس لاکھ پہنچائی جاتے ہیں پھر کیسے آروپیوں کو کہیں نہ کہیں گمہاں کو وہاں پر مسلیٹ کیا جاتا ہے کورٹ میں اور سب چیزیں ایک کے بعدیں کھل کر سامنے آئیں بہت بہت دھنواز